رادے رادے دوستوں پشفہ کوشک بھجانے ان بلوگز میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ سب کو میں دھرم راج جی کی کہانی سنا رہی ہوں اسے سننے سے سیدھے سورگ میں باس ملتا ہے ایک بڑھیا مائی کی وہے ورد نیم بہت رکھتی تھی ایک دن بھگوان کے گھر سے یمدود لینے آئے بڑھیا مائی یمدود کے ساتھ چلی گئی آگے گہری ندی بہہ رہی تھی بڑھیا مائی ڈومنے لگی تب یم راج جی نے پوچھا مائی گاہ دان کی ہوئی ہے کیا تب بڑھیا مائی نے من میں گاہ ماتا کا دھیان کیا تو گاہ ماتا پستیت ہو گئی گاہ کی پونچ پکڑ کر بڑھیا مائی ندی پاہ ہو گئی آگے گئی تو کالے کتے کھانے دوڑے تب یم راج جی نے پوچھا کتے کو روٹی دی ہے کیا بڑھیا مائی نے کتے کا دھیان کیا تو کتے چلے گئے آگے چلی تو کالے کووے بڑھیا مائی کو چونچ مانے لگے تب یمراج جی نے کہا کہ برہمن کی بیٹی کو سر میں تیل لگانے کو دیا ہے کہ نہیں بڑھیا مائی نے برہمن کی بیٹی کو یاد کیا تو کووے نے چونچ ماننا چھوڑ دیا آگے گئی تو پیروں میں کاٹے چپنے لگے تب یمراج جی نے کہا کہ چپل دان کی ہے کیا بڑھیا مائی نے یاد کیا تو چپل پیروں میں آگئی آگے چلی تو چطر گپت نے یمراج جی سے کہا آپ کس کو لے آئے ہو تب یمراج جی نے کہا کہ بڑھیا مائی نے دان پنیے تو بہت کیا ہے پر دھرم راج جی کا کچھ نہیں کیا اس لئے آگے کہ دوار بند ہے تب بڑھیا مائی بولی کہ مجھے سات دنوں کے لئے دھرتی پر جانے کی آگیا دے وہ سات دنوں تک کہانی سن کر ادھیاپن کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گی بڑھیا مائی واپس دھرتی پر آگئی پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ بڑھیا مائی بھوتنی کا روپ دھارن کر کے آگئی پہہ جب اپنے گھر کو گئی تو بیٹے بہو نے بھوتنی سمجھ کر گھر کے دوار بند کر دئیے تب اس نے اپنے بیٹے اور بہو کو کہا کہ میں بھوتنی نہیں ہوں میں تو دھرم راج جی کے کہنے کے انشار واپس آئی ہوں میں نیا منشار پرتے ایک دن دھرم راج کی کہانی سن کر ادھیاپن کر کے واپس پر لوگ چلی جاؤں گی یہ ہے سن کر بیٹے نے ادھیاپن کے لئے پوجہ کی سامگری کتریت کر دی لیکن کہانی کا انکارہ نہیں بھرا تب بڑھیا مائی پڑوسن کے پاس گئی اور کہانی سننے کو کہا پڑوسن نے کہانی سنی اور انکارہ بھر دیا بڑھیا مائی نے سات دنوں کے پسچات کہانی سن کر ادھیاپن کر دیا اور سبھی سامان دان کر دیا تب دھرم راج جی نے بڑھیا مائی کے لئے دھرتی پر بیمان پھیجا بیمان دیکھ سبھی گاؤں واسی سوک جانے کو تیار ہو اٹھے بڑھیا مائی بولی کہ میری کہانی تو صرف پڑوسن نے ہی سنی ہے تو سبھی گاؤں والوں نے بڑھیا مائی کے پاؤں پکڑ لیے اور دھرم راج جی کی کہانی سننے کا آگریہ کیا کہانی سننے کے پسچات سبھی بیمان میں بیٹھ کر سوک پہنچے تو دھرم راج جی نے کہا کہ میں نے تو صرف بڑھیا مائی کے لئے بیمان بھیجا تھا پر یہاں تو سبھی گاؤں واسی اکتریت ہو گئے تب بڑھیا مائی نے کہا کہ میری کہانی ان سبھی نے سنی ہے اس لئے آدھا پنیا ان کو بھی دو تب دھرم راج جی نے سبھی گاؤں واسیوں کو سورگ میں واس دیا سو ہے دھرم راج جی مہاراج جیسے بڑھیا مائی کو سورگ میں واس دیا ویسے سبھی کہنے سننے والے ہنکارہ بھرنے والوں کو سورگ کا باز دو دھر امراج جی کی جائے یمراج جی کی جائے